بولٹن کا آغاز کریں گے ناظرین قومی اسمبلی کے جلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کا جلاس ساڑھے گیارہ بجے کے بجائے اب شام چار بجے ہوگا جبکہ جلاس کا چھے نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے آئینی ترمیم آج بھی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے سینٹ کا اجلاس بھی شام چار بجے شیرمن یوسف رزا گلانی کی صدارت میں ہی ہوگا قومی اسمبلی کے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے قومی اسیمڈی کا اجلاس ساڑھے گیارہ بجے کی بجائے شام چار بجے ہوگا اجلاس کا چھے نکاتی ایجنڈا جاری آئینی ترمیم آج بھی ایجنڈے کا حصہ نہیں سینٹ کا اجلاس بھی شام چار بجے چیئرمن یوسف رضا گلانی کی صدارت میں ہوگا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عدیل بڑائش سے جی عدیل بتائیے گا جی جو حکومتی پلان تھا آئینی ترمیم کا پیکج لے کے آنے کے حوالے سے اس کو بڑا دھچکہ لگا ہے جو مولانا فضل الرحمان رات گئے حکومتی ٹیم انہیں منانے میں ناکام رہی اور اس کے بعد جو ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے کچھ وقت مانگا گیا مولانا نے بھی اپنی شورا سے رابطہ کرنے کے لیے حکومت سے وقت مانگا کہ ان سے مشاورت کی جائے یہی وجہ ہے کہ کابینہ کا اجلاس جو اب تک شروع ہو جانا تھا وہ کابینہ کا اجلاس چند گھنٹے اس میں تاخیر کر دی گیا اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس جو بلائی گیا تھا وہ بھی شام چار بجے تک ملتوی کیا گیا ہے اس کو آگے یعنی اب چار بجے وہ اجلاس شروع ہوگا تو سینٹ جو ہے وہ اپنے ٹائم کے مطابق ہوگا لیکن جو معاملہ انیشیٹ ہونا تھا جو کابینہ نے اس کی منظوری دینی تھی جو مساودہ پیش ہونا تھا اس کو مولانا کی ریزرویشن کے باعث اب چند گھنٹے اس میں تاخیر کی گئی ہے تو مولانا فضل الرحمن جن کو رات گئے تک بلاول بٹو محسن نکوی اور وزیر قانون جو ہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن مولانا اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ تین سال کی توسی کا وہ ساتھ نہیں دیں گے آرٹیکل ون سیونٹی نائن میں ترمیم پہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں جانا چاہتے وہ ون سیونٹی فائیو اے یعنی پینل کے حوالے سے جو چیف جسٹس کا پینل سے انتخاب کیا جانا ہے اس میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے علاوہ مسعر ہیں وہ کہ آئینی عدالت کا قیام عمل میں لائے جائے لیکن اصل مسئلہ جو ہمیں حکومتی ذرائے بتا رہے ہیں اس میں تین سال کی توسی کا جو معاملہ ہے جس میں مولانا جو ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں کہ اس میں میں ساتھ نہیں دوں گا یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم پارلیمان کے سامنے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو اب اس وقت یہاں پر کابینہ کا اجلاس کمیٹی روم نمبر دو میں چل رہا ہونا تھا اور وہ تمام بیورکریسی وزراء جو اس اجلاس کی تیاری میں جو ہیں وہ پہنچنے والے تھے ان کو کنوے کیا گیا کہ اس میں تاخیر ہو گئی ہے پارلیمانی امور کو کور کرنے والے ہمارے ساتھی یاسر ملک اور وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے یاسر آپ سے بات کرتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہوا سب کچھ پلینٹ تھا اب تو یہ اب تک پیش ہو جانی تھا یہ جو ترمیم کا مسودہ ہے اچانک ہوا کیا یہ بتائیے ناظرین دیکھیں ایک تو جو مولانا فضل و ریمان سے گزشتہ رات جو ملاقاتیں ہوئیں مولانا فضل و ریمان جو ہیں وہ مان رہے نہیں ہیں نام ماننے کی صورت میں حکومت نے آج وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ دس بجے طلب کیا تھا ساڑھے دس بجے اجلاس ہونا تھا بیورکریسی کو تمام چیزیں بتا دی بتا دی گئی تھی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ آج منظوری لی جانی تھی اور یہ ایک رولز کے مطابق تمام تر چیزیں جو ہیں یہ آج چلنی تھی لیکن اب جب وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے اس کو آگے کیا گیا تین بجے کیا گیا تو اس کے فوراں بعد خیال میں مولانا فضل الرحمن سے گزشتہ راج ملاقات کی آدم نظیر تارر نے محسن نکوی نے اس کے بعد بلاول بٹو زرداری پہنچے اور جو تجاویز ہیں مولانا فضل الرحمن کی ان میں سے کچھ تجاویز کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے بھی پیدا ہوا لیکن مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ ایک چیز نہیں چاہتے کہ جو قادی فائز عیسہ ہیں ان کو ایکسٹینشن دی جائے اور ایکسٹینشن ہے نہیں بنیاد کاجر صاحب اس کو واضح بھی کر چکے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سال کی توسی ہونی نہیں چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد تمام جو تحفظات تھے آدم نظیر تارر اور محسن نکوی نے وزیر آدم شباز شریف سے رات گئے ملاقات کی ملاقات میں جا کے بتایا اور وزیر آدم نے بھی کہا کہ تمام تر تحفظات جو مولانا فضل الرحمن کے ہیں ان کو دور کیا جائے اور آئینی طرح میم جو پیش کی جانی ہے آج اس میں ہر صورت مولانا فضل الرحمن کو بنایا جائے لیکن ابھی تک آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح یہ بتائیے کہ کل تک مولانا ایسا جس طرح سے نہیں دے رہے تھے ٹھیک ہے اشائیے میں نہیں آئے لیکن گرین سگنل دیا ہوا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد مولانا کے تیور کچھ زیادہ ہی نہیں بدل گئے ایک تو یہ ہم پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہو گیا انہوں نے یہ یقین دھیانی کروائی ہے کچھ ان کے تحفظات ہیں ان کو بھی حکومت جو ہے وہ سیکنڈ کر رہی ہے لیکن کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد رات گئے جس طرح یہ ملاقاتیں چلیں میرے خیال میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنا وزن جو ہے وہ مزید بھاری کر لیے اور بہت سی ایسی ابھی بھی اگر مولانا صاحب چاہے اپنی بہت سی چیزیں منوا سکتے ہیں لیکن جو آئینی طرح میم کی اوپر جو توسیح والا معاملہ ہے اسی طرح سے پینل کی اوپر وہ راضی ہیں کہ ججز کا پینل آجائے اس میں سے بے شک آئینی عدالتوں والا جو معاملہ ہے اس کی اوپر بھی تیار ہیں تو مولانا فضل الرحمن کو ابھی بھی اس وقت بھی منانے کی کوشش کی جاری ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد حکومتی وفد جو ہے وہ دوبارہ مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پر جائے گا جس میں آدم نظیر تارد ہوں گے اور ڈیپٹی وزیر آدم عساق ڈار ہوں گے اور آج بھی ملاقات کا امکان ہے اور کوشش کی جائے گی کہ مولانا کو کسی طریقے سے راضی کیا جا سکے اس آئینی طرح میم میں ووٹ لینے کے لیے وقار سے جانتے ہیں وقار آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا مان جائیں گے تین سال والا معاملہ اور آئینی عدالت والا معاملہ اس میں ہو سکتا ہے تمام ان کی تجاویز نہ مانی جائیں لیکن حکومت آپ کو کہاں کمپرومائز کرتی دکھائی دے رہی ہے ان تجاویز میں دیکھیں جو حکومت کا جو مین مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو تین سال کی ایکسٹینشن ہے یعنی عمر میں جو ایکسٹینشن ہے وہ ہو اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پینل پہلے پانچ کا بن ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کن ناموں کے لیے ہو رہے ہیں کیونکہ سارا یہ ایک ارینجمنٹ کے تحت ہو رہے ہیں جو گشتہ راز جو مولانا فضل الرحمن کی میٹنگ تھی بلاول بٹو کے ساتھ اور محسن نکوی کے ساتھ وہ سب سے اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو سیچویشن کلیر ہو جائے گے مولانا صاحب نے کلیر الفاظ میں بلاول بٹو کو بتایا کہ نو مور قاضی فائزی سا یعنی یہ ان کے الفاظ تھے کہ نو مور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ان کی جانب سے یہ بتائے گی کہ جو تین سال کی عمر کی ایکسٹنشن ہے یہ بھی نہیں ہوگی اب جو حکومت کا جو مین پرپس ہے وہ تو ڈراؤپ ہو گیا اب اس کے بعد جو پینل ہے وہ تین کا ہوگا اب وہ جو حکومت جس چیز کو وائڈ کرنا چاہ رہی ہے وہ ان تین سے نہیں ہوگا بلکہ وہ پانچ کے پینل سے ہوگا تیسری بات کہ دو پروپوزل جو ہے وہ حکومت مولانا صاحب کی ہے ایک یہ ہے کہ پینل تین کا ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ جو آئینی عدالت کا قیام ہے وہ بھی مولانا فضل اور امان کی ہے لیکن اس کے ساتھ مولانا صاحب کی کچھ اور ڈیمانڈز ہیں جس میں جو سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک سے سود کا خاتمہ کیا جائے اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک لمبا پروسیجر ہے اس پہ وقتی طور پر تو حکومت اس کو کوئی باور کرا سکتے وقار آئینی عدالت میں بھی پورا سٹرکچر دیل کر رہا ہے سود کے خاتمے کے حوالے سے پورے معاشی سٹرکچر کو پروپرٹیز کا بیل ہے اس پہ مولانا نے بڑی کوشش کی پی ڈیمانڈ حکومت میں لیکن اس بل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آئی ایم ایف ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے اس پہ ریزرویشن شو کیے کہ وہ اس نہیں کر سکتے اب جو پوری رات کی جو سیچویشن تھی جب ہم نے اپوزیشن کے لوگوں سے پوچھا کیونکہ انہوں نے کل کھانا بھی مولانا کے ساتھ کھایا تو وہ بڑے پور امید تھے کہ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے ہمیں اس چیز کے اشورٹی دلائی ہے کہ جو ججز ہیں نہ ان کی عمر میں کی تعداد میں اضافہ ہوگا نہ کسی سپیسیفک پرسن کو جائے وہ کوئی ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے سپیسیفک پرسن کو تو ایکسٹینشن حکومت دے بھی نہیں رہی تھی اور اس حوالے سے چیف جسٹس بھی بڑا واضح برحال وہ کہہ رہے ہیں کسی کے لیے مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں بلکل وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہے اور دوسری بات ہے کہ آج مولانا نے اپنی جو شورا عاملہ کے جو دیگر عراقین ہے ان کو بھی بولایا ہے ان سے بھی ان کے ملاقات ہوگی اور چونکہ اب یہ کیونکہ چیزیں جو ہے وہ شام تک چلی گئی ہے تو ایکسپیکٹڈ ڈائٹ کے کیونکہ گورنمنٹ جو وفت ہے اس کے ساتھ تو ان کی ایک میٹنگ ویسی تیہ تھی کیونکہ انہیں نے آپس میں اس چیز پر انڈسٹیننگ کرنی ہے کہ اگر مولانا کی مطالبات ماننے ہے تو اس کو پریکٹیکل کیسے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ مولانا نے بھی یہ پھر بتانا ہے کہ ان کی شورا جو ہے وہ کیا کہتی ہے لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مولانا دو چیزوں پر بیک کر گئے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے تھی اور جو حکومت کی اوارال انٹینشن جو نظر آتی ہے وہ بھی یہ ہے کہ اس میں 63 اے کی قانون سازی بھی ہے کہیں چل رہا تھا اس میں تبدیلی لائی جائے یہ فلور کراسنگ والا معاملہ جائے بلکل کیونکہ اس سے متعلق جو پی ٹی کے علاوہ باقی جو سیاسی جماعتیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کنفیوزن ہے اس میں کنفیوزن یہ ہے کہ اگر ایک جو رکن ہے فلور کراس کرتا ہے تو اس کا ووٹ نہیں گنا جائے گا لیکن سیم ٹائم پہ وہ فلور کراس کرے گا تو اس کو ڈی سیڈ بھی کر دیے جائے گا تو حکومت یہ چاری اس کے علاوہ جو ماضی میں کچھ سپریم کورٹ میں کچھ ایسے کیسز آئے ہیں آئینی ترامیم سے متعلق کہ اس کے انٹرپیوزن ایسی ہے جس سے کنفیوزن ہے تو حکومت چاری آپ تحریک انصاف کو بھی کور کرتے ہیں اور جب کل کا فیصلہ آیا ہے اس میں تحریک انصاف جو ہے اس کو ایک طاقت ملی ہے اس کے وہ جو 41 جو اس کے میمبرز تھے اس کے حوالے سے ایک کلیریٹی آگئی اس کے بعد بھی مولانا کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ پہلے یہ ریلائی کر رہے تھے یہ پہلے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کا سوچ رہے تھے جو آزاد ارہکین تھے اس کا کتنا بڑا ایمپیکٹ آیا ہے جو گزشتہ روز فیصلہ ہے اگرچہ نمبرز پورے ہیں وہ جو پانچ آزاد ارہکین ہیں وہ پانچ آزاد ارہکین جو ہیں وہ جن پہ اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوتا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں جو جیسے کلی فیصلہ ہے تو ہم اس وقت بھی ایک فورم پہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ مولانا صاحب اب یہ دیکھیں گے کہ آگر مگر میں پوزیشن چلی گئے کہ جیسے کہ پی ٹی اے یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ ٹوٹل آٹ ارہکین ہیں جو آزاد ہیں پی ٹی اے یہ کہتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا شارٹ آرڈر ہے اس کے مطابق جو فورٹی ون لوگوں کو تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے لیکن یہ جو آٹ لوگ ہیں انہوں نے اپنے جو نومینیشن فارم ہے اس پہ پی ٹی اے یہ لکھا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے یہ کہتی ہے کہ بدنیتی پہ مبنی ان لوگوں کو یعنی جس میں انکلوڈنگ بیرسٹر گور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب جو ان کے سیکٹری جرنل ہیں جو وزیرالہ کے پی ہے علی امین خان وہ بھی اس پہ شامل ہیں وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا اب مولانا کے پاس اپنی ایک سیاسی بصیرت بھی ہے لیگل ٹیم بھی ہے تو دیفننٹلی انہوں نے اس چیز پہ سوچا ہوگا کہ اگر یہ کوئی فلور کروس کر لیتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں تو اگر کل کوئی معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے کہ یہ چیلنج ہو جاتا ہے کسی بھی لیول پہ تو مولانا جو چیز گین کرنا چاہ رہے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ لاؤس کریں گے آپ کو بتائیں سیاست میں ایک ایک موو جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں مولانا کو سمجھ آگئی ہے کہ گین کرنے کا دوسٹ ٹائم جو ہے وہ یہی ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب سے چند گھنٹے بعد جو کابینہ کا اجلاس ہوگا اس کے لیے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معاملہ اس کے ایک گھنٹے بعد بلائے گے قومی اسمبلی کے سیشن میں یہ ڈرافٹ پیش ہونے یا نہیں لیکن ابھی بھی چونکہ جس طرح کے یاسر بتا رہے تھے لیکن ان کی ریزرویشنز اس نویت کی ہیں کہ یہ چند گھنٹوں میں فیصلہ کرنا ان کو ایڈریس کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے تو دیکھنا ہوگا کہ آج بھی یہ آئینی ترمیم آ سکے گی یا نہیں لیکنی طور پر یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور آج کافی حد تک چیزیں کلیر بھی ہوں گی بہت شکریہ عدیل آپ نے ہمیں پارلیمنٹ اور قوم اسمبلی کی صورتحال سے متعلق آغاہ کیا